اگلی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے چھتیزگڑ کی رائشتھانی رائے پور سے جہاں پر آج کانگریس کے انتریم ادھیکش سونیا گاندی سے ملاقات کریں گے مکہ منتری بھوپیج بگل اور پردیش ادھیکش موہن مارکام جی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے رائے پور سے سونیا گاندی سے ملیں گے بھوپیج بگل اور موہن مارکام راج سبھا اور پردیش کا ریکارڈنی کے ناموں پر ہوگی چرچہ پراباری مہامنٹری گریش دیوانگن سمیت کئی نیتہ بھی رہیں گے موجود چھتیزگڑ کی راج سبھا امیداروں کے نام پر آج ہو جائے گا فیصلہ تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے رائے پور سے آج سونیا گاندی سے ملاقات کریں گے مکہ منتری بھوپیج بھگیل اور ان کے ساتھ موجود رہیں گے پردیش ادھیکش موہن مارکام ساتھ ہی آپ کو بتا دیں پراباری مہامنٹری گریش دیوانگ سمیت کئی نیتہ بھی موجود رہیں گے راج سبھا اور پردیش کرکارڈنی کے ناموں پر چرچہ ہوگی چھتیزگڑ کے راج سبھا امیداروں کے نام پر آج مہر لگ جائے گی آج ہو جائے گا فیصلہ آپ کو بتا دیں آج تیرہ تاریخ کا نام آنکن کی آج آخری تاریخ ہے اور ہمارے ساتھ سیدھے رائپور سے جوڑی ہے ہماری سیوگر نیتہ پرساد نیتہ آج تیرہ مارچ اور آج نام آنکن کا آخری دن ہے جہاں مکہ منتری بھوپیج بھگیل اور پردیش ادھیکش موہن مرکام کانگریس کے انتری مدھیکش سونیہ گاندی سے ملاقات کریں گے اور امید کی جاری ہے کہ آج راج سبھا کے امیدار اور پردیش کی کرکارڈی کے ناموں پر لے کر جو منتھن چل رہا تھا اس پر سے آج پردہ ہٹ جائے گا جس میں آپ کو بتا دے کہ آج آنتم دن ہے نام آنکن کا اور اسی کے تحت آر ہے مکہ منتری بھوپیج بھگیل اور پی سی سی چیف موہن مرکام اور اس کے علاوہ ہی پردیش پرباری پی ایل پونیا یہ سبھی جو ہیں وہ راستری ادھیکش سونیہ گاندی سے ملاقات کریں گے یہ ملاقات جو ہے وہ کل شام کو ہی ہونی تھی لیکن راج نتک اٹھا پٹک جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو بیٹھک ہے وہ ٹل گئی تھی جو کی آج ہونی ہے اگر یہ بیٹھک آج ہو جاتی ہے تو دیر شام تک جو راج سبھا کے لسٹ ہے وہ بھی جاری کر جائے گی اور آپ کو بتا دے کہ اپریل میں دو سیٹے جو ہیں وہ راج سبھا کی خالی ہونے والی ہے جسے لے کر لگاتار مندھن بھی چل رہا ہے اور آج جو ہے وہ ملاقات کے بعد اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے سونیہ گاندھی سے تو آج جو ہے دیر شام تک یہ لسٹ جاری کر دی جائے گی اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ اس لسٹ کے لیے کانگریس کے کئی بڑے دگج نیتا جو ہے وہ اپنی ہوڑ لگایا ہوئے ہیں کہ کس کے جھوڑے میں راج سبھا کی جو سیٹ ہے وہ گرے گی اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ راج سبھا کی جو دو سیٹے ہیں یہ سیٹے ایک کانگریس کے خاتے میں جانے والی تھی اور دوسری بی جے پی کے خاتے میں لیکن جس طرح سے سنکھیا بل ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی ایک انمان لگایا جا سکتا ہے کہ راج سبھا کی جو دونوں سیٹے ہیں وہ بھی کانگریس کے ہی خاتے میں جائے گی آپ کو بتا دے کہ پروری میں راج سبھا کی دونوں سیٹے خالی ہونے والی ہے جس کے لیے کانگریس نے اب اپنی تیاری بھی شروع کر دی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ راج سبھا کی جو پہلی سیٹے اس میں موتی لال بورا کا نام تو برقرار رکھا ہی ہے اس کے ساتھ ہی آلہ کمان کی جو پسند ہے وہ رنڈیپ سورجے والا بھی آلہ کمان کی پسند بتائی جاری ہے پردیش میں گریش دیوانگن کا بھی نام جو ہے وہ بھی چرچہ میں ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے ہائی کمان جو ہے وہ فیصلہ لیتی ہے اور سوچی میں کس کا نام جاری ہوتا ہے جی اسمتہ بہت بہت شکریہ ندھی ہمارے ساتھ اس سمام جہنکاری کو ساجہ کرنے کے لیے تو آج اس بات پر بھی بہت لگ جائے گی کہ راجی صبح سے چھتیزگر سے کون امیدوار ہوں گے سانتھ پردیش کی کارکارنی کو لے کر جو فیصلہ ہونا تھا جو منتھن ہونا تھا اس پر بھی آج ندر نے لے لیا جائے گا موسیقی